اسلام علیکم جی دو سباب خیر خرید سے ہوں گے میں محمد ریاض پیجن ورڈ کے کارنر سے اپنے ہی چینل سے اور اپنے ہی سیٹیپ سجناب امیت کرتا ہوں دو سباب کہ جس چینل پر ویڈیو دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور اگر آپ فیس بک کے یوزر ہیں فیس بک پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کا لنک اس کے اوپر ویڈیو کے اوپر منچن ہوگا ویڈیو پہلے یوٹیوب پہ لگتی ہے بعد میں فیس بک پہ آتی ہے تو یوٹیوب کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ویڈیو پہلے وہاں لگ جاتی ہے اور فیس بک پہ آتے ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبوتر ادھر سے دوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب سے پہلے ہی فارغ ہو چکے تھے میں فیس بک پہ بعد میں لگا رہا ہوتا ہوں تو جس نے فالو کرنا ہے وہ یوٹیوب کو بھی فالو کر لے تاکہ یوٹیوب پہ پہلے سب کے پاس ویڈیو پہنچ جائے اور پروازی کبوتر کے والے سے دوستوں کو کہہ رہا تھا دے بھی رہا تھا کہ اچھے کبوتر میں سیلیکٹیو لے کی آتا ہوں تھوڑے سے آٹھ دس پندرہ بیس بس تیسے زیادہ نہیں ہوتے زیادہ چلانگ ہی نہیں ہے پچاس چاس کبوتروں میں سے آٹھ دس کبوتر نکالنا بڑی مشکل بات ہے تو ویسے دوستوں کو دے رہا تھا باہر باہر سے ہی مطلب ان کی ویڈیوز بننے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا وہ پہلے پیسے بھی دیتے ہیں دوست جو بھی دیتا ہے اس کو کوئی نکال کے کبوتر تو بھی دیئے تو رات کو میں نے رات کی خریداری کیا ہے ویسے رات کی خریداری مجھے پسند نہیں ہے کبوتر بازی میں رات کی خریداری کوئی نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ وہ ایک ہاتھ سیٹ ہوا ہے جا کے کچھ نہ کچھ نکلی آتا ہے تو کچھ کبوتر میں لائیا تھا میں نے کہا ان کی ویڈیوز ویسے تو دوست کافی مانگ رہے ہیں ان کو بھی شیئر کر دوں گا لیکن اپنے چینل پر لگانے کے لیے ایک ویڈیو بنانی تھی تو میں نے کہا وہ بھی ساتھ ساتھ میں بنا دوں اس میں کوئی دس بارہ پرندیں جتے نکلتے ہیں میں آپ کو گنتی بھی کروا دیتا ہوں جس دوست کو سامنے لکٹی ورابطہ کر سکتا ہے وٹس ایپ پہ اور چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا یہ ڈبا آپ کے سامنے اور میں نے ابھی بس یہ جسٹ کھول نہیں ہے کوشش کرتا ہوں یار اس میں جو مجھے میرے ہاتھ جو جو آتا جائے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سا شوکر آتا جاتا ہوں اتر بڑے مزید آ رہے ہیں سب سے پہلے میں سلیٹی دکھاتا ہوں آپ کو سلیٹی نار ہے کمال خوبصورت نار ہے ماشاءاللہ سائز میں بھی اور یہ ویسے بھی نار بڑھا اچھا ہے اس میں ایک کوالٹی ہے جو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اس سیڈ پہ جو زیر میرا ہاتھ ہے اگر میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں جو زیر میرا ہاتھ ہے یہاں پہ اس کے کالا تل ہے یہ ہے پورا ایک پارس کا ایک سیڈ سے یہ کالا ہے اب وہ میرے دو آتھ ہوتے ہیں تین آتھ ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا کہ یہ نکلی آئے باہر دو یہ دیکھیں بڑا کبوتر بہت اچھا ہے اڑے اڑائے کبوتر ہیں جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے انشاءاللہ شاندار کبوتر ہوں گے اس کے بعد جناب ایک خرگوش آنکھوں والی مادی ہے اور یہ بازیوں میں چلتے ہیں یہ ہے یہ مادی جوڑوں میں بھی کام آجائے گی اور اڑنے کے بھی کام آجائے گی انشاءاللہ بلکہ یہ اڑی اڑائی مادی ہے کسی کے یہ کہیں بیٹھ جائے اگر اور یہ ادھر بیٹھنا پٹی پہ ہے یہ مادی ہے یہ ہوگئے دو کبوتر نہیں جو اس طرح کچھ مزا نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا کہ ایسا ہی کبوتر دکھا دوں اس کو میں سٹینڈ پہ لگا دی ہے کہ آپ بٹیروں میں سے بناوا یہ بھی سیالکوٹیوں میں سے کبوتر ہے موتیوں والوں میں سے بہت شاندار ماشاءاللہ یہ ہوگئے تین اور کمال یقیناً بٹیرہ پلس ٹیڈی ہنڈر پرسنٹ کیا اس کی آگ کی چمک ہے کیا اس کا پرکندر کیا اس کا مو ہے زہریلا یہ ہوتے ہیں وہ بڑے موالے زہر بھی کھا لیتے ہوتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں جتنے بھائی جان اپنے ہاتھ سے ایک وہ اچھے لگتے تھے وہ میں نے نکال دی ہیں گولڈن پٹھی ہے اس کی ایک بڑی خاص بات ہے اس میں یہ دو پر آٹھ پر کی ہے اور اس کے تین پر یہاں سے سلٹی نکلے ہوئے ہیں یہ چوتھا بھی نکلانا ہے میں جو لگ رہا ہے اس کی پروں کی کاٹ بڑی عالا ہے اور یہ ایک گولڈن کو بوتر ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کا جوڑوں میں سے نکلا ہے یہ دیکھیں بہت شاندار پارکندے کا مالک ہے گولتا ہے ایک چھابدار مادی ہے کسوری لیکن کمال ہی مادی ہے یہ بھی اس کا ڈائل بڑا پیار ہے بہت فٹ ڈائل ہے اس کا یہ دیکھیں اس کے چھاب دیکھیں آپ یہ کلر ہی بڑا انٹیک ہے یہ تو ایسے تو لوگ جوڑوں میں سیدھے سیدھے ڈال لیتے ہیں لیکن جو اچھا پلیر ہے وہ اچھے ہی اڑاتا ہے یہ ہی باہر نکلیں گے یہ ہی اڑیں گے تو مکھائے گا انشاءاللہ گولڈن آ گیا جی گولڈن کی اس کی کھڑت درد بڑی کمال ہے کبوتر کی اس ساری رات کی خرید آ رہی ہے لیکن الحمدللہ کبوتر اچھے آ گئے ہیں اب ہی میں نے کھولے ہیں میں نے کہا ڈائریکٹی کھولیں ڈائریکٹی ویڈیو بنا دیں سب بڑے پلوں کے کبوتر ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کوئی کم پلے ہو اور نسیل پرے نہ ہونے والے اور دوسرا تیار کبوتر ہیں سارے کے ساری کیونکہ ان دنوں میں آپ کو پتا ہے لوگوں کی بازیاں ختم ہوئی ہیں ریسنٹلی تو ان میں جو بھی کبوتر آتا ہے وہ تیار ہی آتا ہے یہ کسی نے شاید کھینچا ہے لاپرا ہوگا پہلے تو کبوتر میں ہی وہ بجارہ گر گیا ہے بعض زفافہ مالک کی غلطی سے کبوتر گرتا ہے کبوتر کی غلطی نہیں ہوتی وہاں کیا بات اس کی آنکھ میں ایک تل ہے وہاں بڑا شہزادہ قصوری پتھا ہے یہ کوئی اور یہ میرے خواہد اس کے دسمیں آ رہی ہے رنگ اس کو لگاوا ہے نیچے اڑے اڑائے کبوتر ہیں سارے اور جتنی میری کوشش تھی کہ دوستوں کے پاس اچھے ہی جائیں اچھے یہ گولڈن کو اتر ہے اس کا بھی مجھے یہ ہی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بھی کسی کا جوڑوں میں سے نکلا ہے اور میاں صاحب والے کبوتوں میں سے جینین ہی کہیں بناوا ہے اچھے ہر اکثر دوست اختلاف کرتے ہیں جی آپ سیدھے ہی کہہ دیتے ہیں جی استاد میاں ندیس صاحب والا استاد چودری سخی صاحب والا تو بھائی جو بھی کہتا ہے نا اس طرح ویڈیو میں تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کی دھر سے لے آیا ہوں مقصد یہ کہ ان کی بریڈ ہے مشہور و معروف ہیں کبوتر اب اس شکل کا یا اس بلڈ کا لگتا ہوگا تو پھر اس ہی کہیں اس ہی کہیں نام چلے گا نا اور اس پر کوئی اور نام تو نہیں دے سکتے اپنی طرح سے کسی نے بریڈ بنائی ہو تو وہ دے سکتا ہے اب یہ میں نے اپنی طرح سے نہیں بنائی بریڈ بھائی ہے تو لے کے ہیں کبوتر تو یہ میاں صاحب والے کبوتروں کے بہت قریب ہے اس کی پلکیں چونچ اس کا جو چیرہ مو رہا ہے نا بہت قریب کبوتر رہی ہے گولڈن ایک سلاری پٹھی ہے کمال سلاری ٹیڈی ہے سمجھدار بندہ ہو تو اس کو ایک ازی جھول اس سے لے لے کسی سلارے کبوتر سے لگا کے پرکندہ بہت اعلیٰ اس کا ایسے لائن میں پا رہے اس کے نومی اس کی آرہی ہے دسویں آنی ہے ابھی میں خلد کیا بات یہ بھی سلاری پٹھی ہے یہ بھی سلاری ہی بننی ہے اس وقت اس کی آنکھیں لال ہیں اور میرا جزاں تک ذاتی خیال ہے یہ آہستہ آہستہ آنکھیں یہی صاف کر جائے گی جنین سلاری ہے یہ اس کے بھی نومی آرہی ہے دسویں آنی ہے بھی لے جناب سلاری پٹھی نیچے بیٹھ گئی اس کو اوپر کر دو شہدادی تتلی ہی ایسی ہوتی تتلی ہیں جو اڑتی ہیں لین اب یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ کبوتر ہیں ٹوٹل کوئی دوست کہے گا تو پندرہ کر دوں گا نہیں تو یہ تیرہ ہی جائیں ہیں یہ تیرہ کبوتر جس دوست کو سمجھ لگتے ہو وہ وٹسپ پہ رابطہ کر سکتا ہے چھانٹی کے کبوتر ہیں تین چار سولہ کوئی کام نہیں ہے ان سے پہلی معذرت ہے پیشگی اور پیسے میں بتاؤں گا وٹسپ پہ دو سواب رابطہ کر سکتے ہیں جس کو سمجھ لگتی ہو اس کو نہ لگے ان کا بھی بہت شکریہ اب اس سنار کا نا ہم نے پارکندہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے اس کے اندر مطلب میرے ہاتھ میں آئی گیا ہے ایک تو یہ بنا بڑا اچھا ہوگا اس کی دم بڑی خوبصورت دم نہیں کیا بات یہ اس کا چیرہ مورا آپ دیکھیں نا غور سے اس کے ٹینڈو یہ آنکھیں دھسی ہے یہ اندر بلکل اندر گئی ہوں یہ آنکھیں پروں کے ڈائل بڑا فٹ ہے اور اس کا پلہ بھی بڑا حالہ ہے یہ دیکھیں دم اس کی بڑی شاندار دم ہے تو ہاتھ میں صحیح طرح آیا نہیں ہوا نا یہ دیکھیں یہ کالا پار ہے اب یہ سلیٹی کوتروں میں یہ پورا اس طرح کا کالا پار آنا یہ عام بات نہیں ہے یہ کوالٹی ہوتی ہے لین آپ جن دوستوں کو سمجھ لگتی ہو یہ میں کوتر کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے لگتا ہے جوڑوں میں سے نکلا ہے یہ بڑا گولڈن لین جو دوستوں آپ کوتروں کو دیکھیں اور جو سمجھ لگتا ہو وہ رات کا لینے موسیقی